پوشہد معلوم نہیں کہ جو ایک پسنٹ لوگ اس ملک میں جو سمجھتے ہیں کہ وہ باہر جا کے اگر ان کو اس بیماری سے تعلق پڑے باہر جا کے ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں ان کو بھی یہ چیز ریالائز کرنے چاہیے کہ کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا سب سے ضروری یہ بات ہے کہ وہ کینسر جلدی پکڑی جائے گی اگر وہ ایک سٹیج سے نکل جاتی ہے کینسر تو وہ چاہیے آپ دنیا میں جدر مرضی چلے جائے وہ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتے تو سب سے ضروری اس ہسپیٹل کا ہونا بہت ضروری ہے اور یہ سب کے لیے تو میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ اس میں حصہ لیں جس طرح کہ سکول کے بچوں نے لیا اسی طرح ہم یہاں لوگوں کو حصہ لینا چاہیے اس میں اور اس کی کانٹریبیوشنز ہم نے ساری حبیب بینک اور یو بیل برانچز کے اندر اکاؤنٹ کھولے ہوئے اور سب لوگوں کو اس میں جس طرح بھی کر سکیں اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے ہم سب کے لیے یہ بات بائی سے عزت ہونی چاہیے یہ بات ہمارے ملک کے لیے بائی سے فخر ہونا چاہیے کہ عمران خان نہ صرف یہ کہ ایک کرکٹ کے سٹار ہیں بلکہ یونیسیفٹ کے آنراری ایمباسیڈر بھی ہیں عمران خان جب ٹرابل کرتے ہیں تو عمران خان آرڈنری پاسپورٹ پہ نہیں بلکہ ڈپلمیٹک پاسپورٹ پہ ٹرابل کرتے ہیں یہ عزت اللہ تعالیٰ کم لوگوں کو دیتا ہے یہ جو ڈپلمیٹک پاسپورٹ یونیسیف والوں نے ایشو کیے کتنے لوگ ہیں دنیا میں کتنی سیلیبرٹیز ہیں جن کو یہ ایشو کیے گئے پاسپورٹ مجھے اس کا پوری طرح نہیں میرے خیال میں نو یا دس یا دس بارہ لوگ ہیں مغرور اکھڑ مزاج بدماغ سنب یہ خطابات لوگ آپ کو دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہیں کسی سے بات نہیں کرتے آرڈراب نہیں دیتے مزاق برداشت نہیں کرتے یہ کیا یہ صحیح بات ہیں آپ کو جو اتنی دیر برداشت کیا ہے آپ کے ساتھ یہ پڑا نہیں کتنے دس پروگرامز کر چکا اگر مزاق نہ برداشت کرتا تو آپ سے کس طرح یہ اب تک کچھ نہ کچھ نہ ہو چکا ہوتا اچھا ایک بات آپ کے بارے میں اور بھی اخباروں کے ذریعے کچھ ونگریزی میں کہتا ہے نا coming from the horse's mouth کچھ ایسا بھی کہ آپ دخل انگازی بہت کرتے ہیں سیلیکشن کمیٹی میں سیلیکشن میں پلیئرز کے اس کو کھلاو اس کو اٹھاؤ اس کو بھگاؤ اس کو بٹھاؤ اس کو لٹاؤ یہ اس طرح سے کسی ہاتھ پاک یہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کیپٹن ہے اس کو اپنی سٹریٹیجی بنانی پڑتی ہے اور اس کی سٹریٹیجی کے لیے اگر اس کو پلیز کو پری کانفیڈنس نہ ہو تو وہ ٹیم نہیں لڑا سکتا عام زندگی کا سوال ہے یقیناً یہ لوگ سب جاننا چاہیں گے کبھی فلم دیکھی آپ نے کوئی بالکل سچی اور صحیح بات بتائیے گا بہت دیکھیں فلم اور بہت شوق ہے فلم دیکھنے آر یو شور جی اچھا میں اگر نام لینا میں پوچھوں آپ سے فلموں کے نام تو نام بتا پائیں گا نہیں کس طرح کی فلم آپ اردو فلم میں انگریزی فلم اردو فلم کی بات کر رہا ہوں اردو فلم سب سے پہلے میں نے جو دیکھی تھی کوئی میں حال میں سات آٹھ سال کا تھا بغاوت کون سی بغاوت اس میں بغاوت جو جو ہمارے کرکٹر سرفراز نواز کی بیوی ہیں وہ تب اس میں سٹار کر رہی تھیں اچھا تو بغاوت کے بعد آپ نے کون سی پاکستانی فلم دیکھی اس کے بعد موقع کم ملا ایک میں حال میں ہیر رانجا تھی اور اس کے بعد اتنی مہنے نہیں ماشاءاللہ بغاوت سے ڈائریکٹ ہیر رانجا بھی اچھا کپتان ایک بات بتائیے آپ بہت سارے جو جتنے خوششکل جو سپورچمن ہیں ان کو بڑی فلموں سے آفر ہوتی ہے کہ صاحب آپ آئیے فلم میں آپ کو ہیرو لیتے ہیں آپ کو بھی بے شمار آفرز آئی ہیں میں جانتا ہوں اس بات کو تو آپ نے کبھی سوچا محسن خان تو ہیرو بن گئے محسن خان ہی ہیرو بن گئے یہ بڑی بات ہے جی اور ایک کافی نہیں سرفرازت نے بھی کوشش کی تھی وہ تو ویلن میں پھینک آلے بن گئے اور ویسے کافی مشکل ٹرانزشن ہوتی ہے کرکٹ سے ایکٹنگ پہ اچھا ایک بار بتائیں کبھی کبھی موقع نکال کے میوزک وغیرہ سنتے ہیں جی لائٹ میوزک سنتے ہیں یا فیسٹ میوزک موسیقی